آپ ایک شخص کے کردار کا تعین اس بات سے کر سکتے ہیں کہ وہ اپنے سے چھوٹے اور ایسے لوگوں کے ساتھ کیسا برطاو کرتا ہے جو اسے گزند نہیں پنچا سکتے یہ ایک نامعلوم کا قول ہے دوسرا رویہ دوسروں کے لئے عزت کا اظہار ہے اس رویہ کے دو اہم پہلو ہیں پہلا یہ ہے کہ اس طرح برطاو کریں جس سے لوگوں کے لئے بنیادی عزت کا اظہار ہو اور دوسرا یہ ہے کہ ایسے برطاو کریں جس سے یہ ظاہر ہو کہ آپ لوگوں کے خیار رکھتے ہیں اور ان کے لئے فکر مند رہتے ہیں بہت سی ثقافتوں میں خصوصاً مشرقی ثقافت میں اس رویہ کی بہت قدر کی جاتی ہے اور اس رویہ کو لوگوں کی اچھی پروش کا ثبوت سمجھا جاتا ہے نتیجتاً مغرب کی لوگوں کے لئے بے پرواہی کو بعض لوگوں کے نزدیک روکھا اور دل شکن سمجھا جاتا ہے آج کی گلوبل اکانومی میں ٹرسٹ یعنی اعتماد کا اکاؤنٹ پیدا کرنے کے لئے اس ثقافتی فرق کو سمجھنا نہایت اہم ہے دوسروں کو عزت دینا عزت محبت رحم دلی اور محضب ہونے کے اصولوں پر مبنی ہے ان تمام اصولوں کی بنیاد تاہم ایک فرق کی انفرادی اہمیت پر ہے یہ رویہ عملی طور پر ایک سنہری اصول ہے ایک ایسا اصول جسے عالمی پر مانے پر ہر ثقافت اور ہر مذہب نے تسلیم کیا ہے در جزیل مسالوں پر غور کیجئے عیسائیت دوسروں کے ساتھ ویسا ہی سلوک کرو جیسا آپ ان سے توقع کرتے ہو یہودیت جس برطاو سے آپ نفرت کرتے ہو کسی دوسرے شخص کے ساتھ مت کرو اسلام تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک ہی مندار نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بائی کے لیے وہی کچھ پسند نہ کرے جو وہ خود اپنے لیے کرتا ہے ہندوئزم اپنے ہمسائے کے ساتھ ایسا سلوک مت کرو جو آپ اس میں اپنے لیے پسند نہ کرتے ہو بدھ مت کسی کو ایسی تکلیف میں مت ڈالو جس میں تم خود بھی مبتلا ہو سکتے ہو سکھزم دوسروں کے ساتھ ایسا برطاو کرو جیسا تم اپنے لیے پسند کرتے ہو کنفیوزم ایسا سلوک جو تم اپنے لیے نہیں چاہتے دوسروں کے ساتھ مت کرو ارستو ہمیں اپنے دوستوں کے ساتھ ایسا سلوک کرنا چاہیے جس سلوک کی ہم اپنے دوستوں سے خواہش کرتے ہیں افلاتون اے خدا میں لوگوں کے ساتھ ایسے پیش ہوں جیسا میں چاہتا ہوں کہ انہیں میرے ساتھ پیش آنا چاہیے دوسروں کو عزت دینے کا متضاد انہیں عزت سے محروم کرنا ہے عمومن اس کے اظہار لوگوں کو نیچہ دکھا کر اور ان کی بے عزتی سے کیا جاتا ہے یہ معاملہ کام اور گردوں جبوں پر بہت اہم ہے اس کی زد میں لوگوں کا خیال نہ رکھنا بھی شامل ہے اس لیے کہ یا تو آپ واقعی ان کے خیال نہیں رکھتے یا اس لیے کہ آپ اس کے اظہار کا طریقہ نہیں جانتے یا آپ کے پاس اس کے لیے وقت نہیں ہے جھوٹی عزت اور خیال رکھنے کا شمار بھی عزت نہ دینے میں ہوتا ہے اور سب سے بڑی دھوکہ دہی ہے کہ آپ کچھ لوگوں کا تو خیال رکھتے ہو یعنی ایسے لوگ جو آپ کے لیے فائدہ مند ہیں یا فائدے کا باعث بن سکتے ہیں لیکن سب لوگوں کا نہیں یعنی ایسے لوگ جو آپ کے لیے کسی کام کے نہیں اس رویہ کو ویٹر رول کے نام سے جانا جاتا ہے ویٹر رول اس خیال پر مبنی ہے کہ ایک ہوتل میں ایک ویٹر کے ساتھ کیے گئے کسی شخص کے سلوپ سے آپ اس شخص کے بارے بہت کچھ جان سکتے ہیں مجھے خصوصاً اس طالب علم کی کہانی بہت پسند ہے جو اپنے سالانہ اور آخری امتحان میں بہترین کا رکردگی دکھاتی ہے سوائے آخری سوال کے جو کچھ یوں تھا اس آدمی کا نام کیا ہے جو آپ کے کمری کی صفائی کرتا ہے یہ سوال دیکھ کر وہ بہت پریشان ہو گئی وہ اس سوال کا جواب کیسے جان سکتی ہے اور اس سوال کا اس کی بزنس ڈگری کے ساتھ کیا تعلق ہے آخر کار اس نے اپنے پروفیسر سے پوچھا کہ کیا اس سوال کی بھی نمبر ہے پروفیسر یقیناً اس کے نمبر ہے اس نے جواب دیا آپ میں سے زیادہ تر لوگ کسی بڑی کمپنی کا صدر یا سی ای او بننے کا خواب دیکھتے ہیں لیکن کامیابی ایک اجتماعی کاوش ہے ایک اچھا لیڈر کسی بھی چیز کو غیر اہم نہیں سمجھتا اور ٹیم میں موجود ہر شخص کی کرکردگی کی اہمیت پہچانتا ہے حتیٰ کہ ان لوگوں کی بھی جو معمولی معمولی کام کرتے ہیں